بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور بلکم ٹو ایسٹین ٹی وی آج کی ویڈیو میں ہم باربروسا اپیسوڈ 6 کا اوورویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے نیو چینل ایسٹین ٹی وی ٹو کو بھی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور کرلوش اسمان کی ویڈیوز وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل یوٹیوب پر اسٹرائکس کا ایشو کافی زیادہ ایمپورٹٹ ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے تمام چینلز نے کرلوش اسمان کی اپیسوڈز اپلوڈ کرنا بند کر دی ہیں تو ناظرین اسی حوالے سے ہم نے کرلوش اسمان کی اپیسوڈز کے لیے ایک نیو چینل ایسٹین ٹی وی ٹو کے نام سے کریئٹ کیا ہے اور آپ اس پر جا کر تمام اپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے اس چینل کو بھی سپورٹ حاصل ہو اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا کہ ہم اس چینل پر کیا اپلوڈ کریں باربرو سالار یا کوئی اور ڈراما اسی کے ساتھ آپ لوگ اپنی ایڈوائز بھی دے سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تھینکس فور واشنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ از تو ناظرین باربرو سالار کی اس اپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ پوسیدین انتون اروج کے جہاز پر گولہ باری کر رہا ہوتا ہے جہاز میں موجود قید جعفر کا ایک ساتھی کہتا ہے کہ حملہ ہو گیا ہے آخر کار ہم بچ جائیں گے اس پر جعفر جواب دیتا ہے تمہارے حیال میں آنے والے ہمیں زندہ چھوڑ دیں گے کیا اس پر جعفر کا آدمی کہتا ہے آنے والے ہمارے لیے تو نہیں آئے ہیں اس پر جعفر کہتا ہے یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو واضح طور پر وہ سب کچھ تباہ کرنے ہی آئے ہیں لیکن ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا جل سے جلد اسی کے ساتھ جعفر کا آدمی جعفر کے ہاتھوں پر بندی رسی جلدی جلدی کھولنے لگتا ہے وہیں دوسرے جانب جہاز کے اوپر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں اروج اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ کندیلیں بھجا دو جل سے جلد کندیلوں کو بھجاؤ تاکہ حملہ کرنے والا ہمیں دیکھ نہ پائے اور پھر اروج اپنے سپاہی سے پوچھتا ہے کہ حملہ کرنے والا کون ہے دیکھو جلدی اس پر سپاہی دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ پتا نہیں چل رہا بابا اروج صاف نظر نہیں آ رہا اس پر الیاس کہتا ہے سمندر میں کوئی محفوظ جگہ بھی باقی نہیں بچی گاؤں کے قریب حملہ کیسے کر سکتے ہیں اس پر اروج کہتا ہے ان کو ہمارے یہاں سے گزرنے کا پتا تھا الیاس گاؤں پر حملہ بھی اسی مقصد کے لیے تھا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جس کام میں آسانی ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتا پھر سب کو اروج کہتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ جال میں ہم بھنس چکے ہیں سب لوگ اپنے اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جاؤ دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ خزر اور نیکو حملہ ہونے کی وجہ سے زمین سے اٹھ نہیں پا رہے ہوتے مگر اہستر موقع دیکھتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے لگتی ہے اور خزر کہتا ہے اہستر تم یہاں سے بھاگ جاؤ جلدی راتکو یہ دیکھ کر اپنے سپائیوں سے کہتا ہے کہ لڑکی کو پکڑ لو بھاگنے نہ پائے مگر اہستر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد خزر اور نیکو تلواریں نکال کر راتکو کے آدمیوں کو قتل کرنے لگتے ہیں پھر خزر راتکو کو اپنے سامنے دیکھ کر کہتا ہے آجاؤ تم میرے ساتھ اور پھر راتکو کا مقابلہ خزر سے ہوتا ہے لیکن خزر زیادہ دیر تک راتکو کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور خزر کو اس کے سپاہی پکڑ ہی لیتے ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ سلیو بھی یتیم خانے پر اسحاق آغا اور باقی تمام لوگوں پر حملہ آور ہو چکا ہوتا ہے اور اسحاق آغا سے کہتا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو تم لوگوں کے خیال سے میں اپنی بیٹی کو لیے بغیر لوٹ جاؤں گا اس پر زینب جواب دیتی ہے آپ ہوش میں آئیں یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب آپ بچوں کو ڈرا رہے ہیں اس پر اسحاق آغا بھی کہتے ہیں ضرورت پڑھ مرنے پر خون کے آخری کترے تک لڑوں گا جو بھی ہوا اپنے پاس رہنے والے لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس پر سلیو کہتا ہے کہ کوئی غلط خدم اگر انہوں نے اٹھایا سپائی ہو تو ان پر حملہ کر دینا اور بعد میں بچوں کو بھی مار دینا یہ سن کر فوراں ایزابیل سامنے آ جاتی ہے اور سلیو سے کہتی ہے بس بہت ہو گیا اس پر سلیو کہتا ہے سب سے پہلے قربانی دینے کے لیے تم خود کو پیش کر رہی ہو اس پر ایزابیل سلیو کے قریب آتی ہے تو سلیو کہتا ہے یہ تم کیا کر رہی ہو ایزابیل یا پھر تم میری رحم دلی کا اندازہ لگانا چاہتی ہو اس پر ایزابیل کہتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوں یہ سن کر اسحاق آگا حیران رہ جاتے ہیں کہ ایزابیل یہ کیا کہہ رہی ہو تم اس پر ایزابیل کہتی ہے آپ بھی ہتھیار نیچے کر دیں اس پر دونوں طرف سے ہتھیار نیچے کر لیے جاتے ہیں اس کے بعد ایزابیل کہتی ہے کہ بچوں کو مزید درانا بند کر دیں آپ اس پر سلیو کہتا ہے آخری وقت میں بلکل تم نے درست فیصلہ کیا ہے ایزابیل چلو اب اسی کے ساتھ ایزابیل سلیو کے ساتھ یتیم خانے سے چلی جاتی ہے اور ان کے جانے کے بعد زینب بچوں کے طرف دوڑتی ہے کہ بچے ٹھیک ہیں یا نہیں وہیں درویش بابا سے اسحاق آگا پوچھتے ہیں اب کیا کریں اس پر درویش بابا کہتے ہیں سبر کریں خضر کے آنے کا انتظار کرتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جہاز کا کپتان اروج پر چلاتے ہوئے کہتا ہے میں نے کہا تھا نا کہ یہاں پر کسی کام میں ٹانگ مت اڑاؤ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں مگر تم نے میری بات نہیں مانی اس پر اروج جواب دیتا ہے مرنے مارنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو غور سے سنو کچھ ہی دیر میں پھر سے گولہ باری شروع ہو جائے گی تیاری کر لو کشتی نکالو اور یہاں سے نکل جاؤ اس پر کپتان کہتا ہے تیاری کرو بادبان کھول دو اسی کے ساتھ اروج کہتا ہے میرا اشارہ ملتے ہی گندر آگا کہتا ہے ہمارے گولے وہاں تک نہیں پہنچیں گے بابا اروج اس پر اروج کہتا ہے میں جانتا ہوں مگر کم از کم وہ کوئی حرکت تو نہیں کر سکیں گے ہم حاصل کر لیں گے اس پر الیاس کہتا ہے اگر جہاز کو کوئی بڑا نقصان پہنچا تو ہم نکل نہیں سکیں گے اس پر اروج کہتا ہے کہ تم دن کی روشنی میں روشن جہاز پر چل پڑے باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا جان بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں اس کے بعد اروج سب سے پوچھتا ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں اور اس پر تمام لوگ یک زبان ہو کر کہتے ہیں جی ہاں اروج بابا پھر اروج میکت سے کہتا ہے ان کے ہر گولے کے بعد تم نے اپنی بندوق سے گولی چلانی ہے جانتا ہوں اہے ہندیرہ مگر حملہ ہونے کا ڈر رہے گا ان کو اس پر میکت کہتا ہے ٹھیک ہے رئیس پھر اروج بلبل سے کہتا ہے تمہاری باری ہے چلو اب نعرہ لگاؤ اسی کے ساتھ اروج نجومی سے بھی پوچھتا ہے کہ لنگر کہاں پر داغیں بائیں طرف یا دائیں طرف اس پر نجومی کہتا ہے بائیں طرف اروج بابا اس پر اروج کہتا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ یارہ علی موسیٰ جلدی کرو لنگر اٹھاؤ پھر اروج کہتا ہے بسم اللہ داغو تو اسی کے ساتھ بلبل اللہ اکبر کی تکبیریں انتون دوربین کی مدست جہاز کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے اسی دوران جھنگجو آ کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی جانیں نہیں بچا پائیں گے لگتا ہے خامہ خامے گولے اور گولیاں داغ رہے ہیں اس پر انتون کہتا ہے خامہ خامے نہیں تم لوگ اروج کو نہیں جانتے وہ لوگ واپس جا رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے ان کو خاطر خواہ نقصان پہنچانا ہوگا اور پھر ہم دولہ باری جہاز پر کی جانے لگتی ہے وہیں پر تمام لوگ جہاز پر سب محفوظ رہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اروج سپائیوں سے کہتا ہے کہ جہاز کے نچلے حصے کو محفوظ بناو وہیں دوسری طرف جعفر کے رکھے گئے باروت کو آکھ پکڑ لیتی ہے اور جہاز میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اندور کہکہ لگاتا ہے اور سپائیوں سے کہتا ہے دیکھو اب ہمیں حملے کی ضرورت باقی نہیں رہی دھماکہ ہو گیا یہ تو موجزہ ہو گیا تم مجھے نہیں مار سکے مگر میں نے تمہیں اپنے سوائیوں سمیت سمندر کی تہہ میں غرق کر دیا اروج سیاہ کذاک کے علاوہ کوئی یہ ایسا نہیں کر سکتا تھا اور یہی پر سین چینج ہوتا ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ خزر کو رات کو کے سپاہی پکڑ لیتے ہیں اور رات کو خزر سے کہتا ہے خوش قسمتی تمہارا ہمیشہ ساتھ تو نہیں دے گی نا خزر یہ کہہ کر رات کو خزر کے موپر ایک موکر رسید کرتا ہے اور خزر سے کتاب چین لیتا ہے دوسری طرف کسی کی آہٹ کی آواز بھی آتی ہے خزرات کو وہ آواز سن کر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے چلو یہاں سے جلدی چلو اس سے پہلے کہ لوگ ہمارے سر پر سوار ہو جائیں چلو یہاں سے اور رات کو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے ادھر خزر زخموں کی تاب نال آتے ہوئے بھیوش ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ جہاز تباہ ہونے کے بعد تمام لوگ پانی میں ڈوب چکے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک طرف اروج بابا بھی کافی دیر کے بعد ہوش میں آتا ہے تو ایلیاس کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے دوسری طرف پانی کے اندر ایلیاس جال میں پھنسنے کی وجہ سے باہر نہیں آ پا رہا ہوتا اس کی دوران کچھ دیر بعد اروج ہوش میں آتے ہوئے ایلیاس کا پوچھتا ہے تو اس کے اندر آگا کہتا ہے کہ دھماکی کی وجہ سے جہاز پر موجود اچھے خاصے افراد مارے گئے ہیں جو بچ گئے تھے ہنے ہم یہاں لکری کی مدد سے لے آئے بگر بہت کم لوگ زندہ بچ پائے ہیں اس پر اروج چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے ایلیاس کہاں ہے اس پر اسکندر آگا کہتا ہے ایلیاس کو تو کسی نے نہیں دیکھا بابا اروج یہ سن کر اروج پانی میں تیرتے ہوئے ایلیاس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے وہیں دوسری جانب ایلیاس جال میں بھنسنے کی وجہ سے تیر نہیں پا رہا ہوتا اور کافی دیر کے بعد خود کو اس جال سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے تھک ہار کر پانی میں گرنے لگتا ہے مگر اسی دوران اروج ایلیاس تک پہنچ آتا ہے اور اس کے پاؤں کو جال سے آزاد کرتے ہوئے ایلیاس کو پانی سے باہر نکال لیتا ہے اور ایلیاس کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے ہمت کرو میرے بھائی ہمت کرو ہم یہاں سے نکل جائیں گے مگر ایلیاس ہمت ہارنے لگتا ہے اور پھر ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہا ہوتا یہ سرائے میں موجود مملکوں کے سپاہیوں کے کماندار کو ایک انجان شخص آ کر مار جاتا ہے اور اس کی ایک بھی آہو وقار نہیں سنتا یہیں پر سین چینج ہوتا ہے دوسرے جانب آپ دیکھیں گے کہ اسکندریہ میں خضر کافی زیادہ گھیری نین ان کے بعد جاکتا ہے تو اپنے آس پاس موجود لوگوں کو دیکھ کر حیران رہتا ہے اور پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو نیکو اسے کہتا ہے ٹھہرو ابھی مت اٹھو تھوڑا آرام کر لو لیکن خضر نیکو سے بار بار کتاب کے بارے میں ہی سوال کرتا رہتا ہے کہ آخر کتاب کہاں ہے اور ہم اب کہاں ہیں اس پر اہستر کا دوست خضر کو بتاتا ہے کہ وہ اہستر کے لوگوں کو بھی وہ مار ڈالتے ہم اہستر کے گھر ہی ہیں اس پر خضر کہتا ہے مجھے اٹھاؤ نیکو اٹھاؤ مجھے اس پر نیکو کہتا ہے آرام کرو مگر خضر کہتا ہے وہ اہستر کو لے گئے اور کتاب بھی لے گئے ہم کیا کریں گے واقعی میں اب بھی آرام کروں اس پر نیکو کہتا ہے دیکھو بھائی ہم زندہ ہیں اگر یہی بہت نہ ہوتا تو ہم مر چکے ہوتے اس پر خضر کہتا ہے ہاں ہو سکتا تھا کہ ہماری لاشیں کہیں پڑی ہوتی ہمارے سر اسکندریہ میں نہیں پڑے ہوتے خضر یہ کہتے ہوئے بچوں سے مخادب ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم تمہارے مکروز ہیں اسی کے ساتھ خضر نیکو سے کہتا ہے کتاب اور اہستر کو تلاش کرنا ضروری ہے پتہ نہیں کہ ہم کس جال میں پھنس گئے ہیں اروج آغا بھی غائب ہیں کہاں چلے گئے بھائی آپ اروج آغا آپ کہاں ہیں خضر کے مو سے اروج کا نام سن کر بچہ کہتا ہے آپ کے بھائی جان اروج بابا ہیں بابا اروج اس پر خضر جواب دیتا ہے ہاں یہ سن کر تمام بچے آپ اس میں سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں کہ یہ بابا اروج کی بھائی ہیں اسے کے ساتھ اہستر کا دوست بتاتا ہے کہ بھائی پہلے ہی ہمیں بتانا چاہیے تھا نا اچھا ہوا کہ ہم نے آپ کو بچا لیا بابا اروج اگر ممکن ہوتا تو میں خود ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا یہ سن کر خضر کہتا ہے شکریہ اچھا وہ لوگ اسکندریہ میں کیسے داخل ہوئے تھے اور پیک پھر کیسے نکلے ان کے جہازوں کا خیال کون رکھتا ہے اس پر بچہ کہتا ہے یہ سب جاننے کیلئے تو ہمیں ہوتل جانا ہوگا اس پر خضر کہتا ہے کون سا ہوتل اس پر بچہ جواب دیتا ہے بندرگار ریجسٹرار صرف ریجسٹر میں لکھے گئے جہازوں کے بارے میں ہی جانتا ہے اور سارائے میں جا کر کسی کو بھی پیسے دے کر ہم اسکندریہ میں آنے و جانے والی ہر چیز کے بارے میں جان لیں گے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایزابیل سلیو کے پاس آتی ہے تو سلیو ایزابیل سے کہتا ہے ایزابیل آو بیٹھو اس پر ایزابیل کہتی ہے نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں بابا جو کہنا ہے کہیے اس پر سلیو کہتا ہے تو میری بات غور سے سنو کاٹے بغیر آپ کے بعد تمہیں اکل مندی سے کام لینا ہوگا تمہارے بھائی کی جان خطرے میں ہے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ان لوگوں کو تمہارے کیے گئے دھوکے کی وضاحت میں کیسے دوں گا میرے پاس الفاظ نہیں اور اب آخری بار کی گئے غلطی کے بعد تو ان کا سبر ہی جواب دے چکا ہے اگر تم اپنے بھائی کی موت کا سبب نہیں بننا چاہتی تو اپنی مرضیاں کرنا بند کر دو اور میرے حکم پر چلو اس پر ایزابیل پوچھتی ہے آپ کی مرضی پر آپ کی مرضی پر چلنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا بابا اروج کے ساتھ کام نہ کروں یہی کہنا چاہتے ہیں آپ اس پر سلیو کہتا ہے ہاں یہی کہہ رہا ہوں اروج سے مکمل طور پر دوری اختیار کرو وہ ہمارے سرائے سے دور رہے گا کیونکہ اب وہ اونتنیا میں بھی ہمارے اتحاد سے باہر ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے اب ہمارے لیے اروج نامی کوئی مصیبت باقی ہی نہ رہے یہ سن کر ایزابیل کہتی ہے اس بات کا کیا مطلب ہے بابا اس پر سلیو کہتا ہے چھوڑو تم سرائے میں جاؤ اور سب سے زیادہ اہم مسائل کو حل کرو تمہیں انہیں دیکھنا چاہیے سلیو کی تمام باتیں سن کر ایزابیل کے دماغ میں اروج کی بتائی گئی باتیں گھومنے لگتی ہیں کہ اونتنیا اپنے ظاہر سے زیادہ بڑی ہو سکتی ہے حد سے زیادہ گہری ہے ہم اس تک نہیں پہنچتے ان کے مقاصد بہت اونچے اور خطرناک ہیں وہی باتیں سوچتے ہوئے فوراں ایزابیل سلیو سے پوچھتی ہے کہ اونتنیا کیا چاہتی ہے بابا مقاصد کیا ہیں ان کے وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اس پر سلیو ایزابیل کو خبردار کرتا ہے کہ خبردار زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش مت کرنا تم خبردار رہو گہرائی میں جانے کی کوشش مت کرو واپس نہیں آ سکو گی اور تب میں تمہیں بھی نہیں بچا پاؤں گا اب جاؤ یہاں سے اور بھی اہم مسائل ہیں جنہیں حل کرنا ہے سرائے میں ایک قتل ہوا ہے گولم نامی یہ شخص مملوکوں کے اونچے عہدے پر تائنات تھا میں چاہتا ہوں اس معاملے کو تم دیکھو اس پر ایزابیل کہتی ہے ہمارے سرائے میں کون قتل کر سکتا ہے اس پر سلیو کہتا ہے یہ تو تم ہی پتا لگاؤ گی اور یہاں پر سین چینج ہوتا ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ اروج کے سپاہی تہرتے ہوئے آخر کار ایک کنارے پر پہنچ ہی آتے ہیں اور حضر رو جو اپنے ساتھ جعفر کو صحیح سلامت لے کر ساحل پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے بابا اروج کا حکم تھا کہ اس کو ہر حال میں بچانا ہے وہیں دوسری طرف سے اروج اپنے سپاہیوں کو لے کر واپس آتا ہے ایک طرف نجومی بھی علیاس کے زخم کا علاج کر رہا ہوتا ہے اروج اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ کیا صورتحال ہے سمندر سے نکالتے ہوئے کافی خون بھیہ گیا ہے لکڑی کے ٹکڑے نکال لی یہ کیا اس پر نجومی کہتا ہے بڑا ٹکڑا تو نکال دیا ہے بابا اروج چھوٹے ذرات باقی رہ گئے ہیں بخار سے یہ تپ رہا ہائل لگتا ہے اسے کیا کروانی ہوگی تاکہ جو کچھ بھی اندر ہے وہ سب باہر نکل جائے اس پر اروج اپنا خنجر نکال کر نجومی کو دیتا ہے تو نجومی خنجر لے کر کہتا ہے خنجر کو مکمل طور پر صاف کرنا بھی ضروری ہے بابا اروج خنجر کو آگ پر گرم کرنا ہوگا یہ ضروری ہے مگر اب ہم آگ کیسے جلائیں گے یہ نہیں پتا اس پر اروج کہتا ہے ہم جلا لیں گے میرے بہادر ہم آگ جلا لیں گے ذرا صبر کرو پھر اٹھ کر اروج آس پاس لکڑیاں تلاشنے لگتا ہے تاکہ آگ جلائی جا سکے اور یہی پر سینج چینج ہوتا ہے دوسری طرف پیترو قلعے میں تیر اندازی کی مش کر رہا ہوتا ہے اسی دوران پیترو کو ایک خط موصول ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ رات کو کتاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اس خط کو پڑھنے کے بعد پیترو دیگو کو بتاتا ہے کہ رات کو نے کتاب حاصل کر لی ہے اس پر وہ بہت زیادہ زبردست کام کر کے آیا ہے یعنی کہ وہ کامیاب ہو گیا اروج کا مقابلہ بھی نبر جائے گا اب اور کتاب بھی ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے یہ بس باقی جو رہ گیا ہے وہ ابو محمد کا مسئلہ رہ گیا ہے اسے بھی حل کر لیں گے اور اس کام کے لیے سلیو اور باقی لوگوں کے پاس جانا ہی ہوگا اسی کے ساتھ کہرہ میں اپنے روابط والے لوگوں تک پیغام پہنچا چکا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کرو اور ان حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق اس جگہ جنگ کی منصوبہ بندی کریں گے اور پھر روم کی طرف ہم بڑھ جائیں گے دیکھو اس پر دیکھو کہتا ہے دعا ہے کہ اس بار کوئی رکاوٹ نہ آئے یہی پر سینج چینج ہوتا ہے اور دوسری جانب اروج اور حکیم الیاس کے زخم کو داغنے کے لیے گرم خنجل کر چکے ہوتے ہیں اور خنجل گرم کرنے کے بعد الیاس کا زخم داغ دیا جاتا ہے تاکہ جل سے جل وہ ٹھیک ہو سکے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اسحاق آغا سلیو کے گھر آتے ہیں اور اسے دھمگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے کام سے بات آجاؤ سلیو اسحاق آغا کو وہاں دیکھ کر کہتا ہے تمہارا یہاں کیا کام ہے اس پر اسحاق آغا جواب دیتے ہیں کہ میری بات سنے سلیو صاحب آپ کی بیٹی نے جانے کا کہا تو میں خاموش رہا لیکن اب کے بعد اگر میری موجودگی میں کسی کو ہاتھ لگایا یا لے جانے کی کوشش کی تو تمہارا کلیجہ چیر دوں گا سمجھ گئے اس پر سلیو کہتا ہے تم ہوتے کون ہو مجھ سے اس انداز میں بات کرنے والے ہاں اس پر اسحاق آغا کہتے ہیں میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا اس پر سلیو کہتا ہے تم جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس پر اسحاق آغا کہتے ہیں میں یاکوب سپاہی کا بیٹا اسحاق ہوں تمہارے لیے اسکندریہ کو قبر بنا دوں گا اس پر سلیو کہتا ہے مار ڈالو اس پر سلیو کے سپاہی اسحاق آغا پر حاملہ کرنے ہی لگتے ہیں تو اسحاق آغا ایک ایک کر کو جہانم باصل کرتے ہوئے مارنے پیٹنے کے بعد اپنا خندر نکال کر سلیو کے سر کو بالوں سے پکڑ کر میز پر مارتے ہیں اور بولتے ہیں ایک بات غور سے سنو میرے پاس کھونے کے لیے اب کچھ باقی نہیں رہا مرنا یا مارنا میرے لیے معمولی سی بات ہے اگر تمہاری یہ بات سمجھ آگئی ہے تو تم اکل مند ہو اور موتات رہو گے حاصل طور پر اسی لیے بھی کہ اب کے بات کی گئی غلطی کی وجہ سے تمہیں میں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھینکس پور واشنگ اور کیپ سپورٹنگ اس